محرم الہرم کا فیسوسی پروگرام تاریخ قبض سلیم گلانے کے ساتھ صرف ایف ایم ہون 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 ہونڈ بات جیدیب آپ السلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان ایک بات پھر آپ سب دو صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ عدد کریں گے کہ جو فیس بک پر اس وقت لائی فم بسن رہے ہیں اس کے علاوہ جتہیں بھی ہمارے سننے والوں ہیں ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ کے ذریعے ان سب کا دو بہت بہت شکریہ ایفرم ون ہنڈیٹ کے تمام اسٹیشن سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جتنے سامین میرے ساتھ موجود ہیں ان سب کبھی بہت بشکریہ تھوڑا سا ٹائم میں آپ لوگ کے ساتھ اور ہوں اور یہ جو اہم ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب چار ماہ آپ نے وہاں گزار دیئے اور اب جب کہ حج کا ٹائم قریب آ گیا تو پھر ایسی کیا افتاعت آ پڑی کہ آپ مکہ معزمہ میں سے بھی آپ نے رخصت لے دی اور مقتلگاہ کی طرف اپنے اہل و ایال کے ساتھ سفر کمنا پر مجبور ہو گئے تو وہ حالات یہ تھے کہ جب یزیدی حکومت کو حضرت امام کے مکہ معزمہ پہنچنے کا علم ہوا تو اس نے مدینہ کے والی ولیت بن عطبہ کو جیسا کہ حضرت امام حسین کو خدشہ تھا اس کو معذر کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو گورنر مدینہ میں مقرر کر دیا اور اس وقت مکہ کے جو گورنر تھے یا جو مکہ کے نظام کو چلا رہے تھے وزیدی حالہ تھے وہ یعیہ بن حکیم بن افوان تھے اس میں ان کو بھی معزم کر کے اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو والی موقع بھی بنا دیا یعنی کہ عمر بن سعید اشدق اب والی مدینہ بھی تھا اور والی مکہ بھی تھا اور پھر اسی طریقے سے اس نے یہ تبدیلی کوفہ میں رکھی اور وہاں کے جو نظام بن بشیر تھے ان کو معزم کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا اچھا یہ عبید اللہ ابن زیاد اس کا مکمل تعرف تو میں اپنے کتاب میں کر دیا ہے لیکن آئے چل کے مقتصر بھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گو کہ یہ کون ہے اور چونکہ اس کے بعد سے اس تمام صورتحال محصد یہی ہے کہ نام آپ کو بار بار سننے کو ملے گا عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے وجہ یہ تھی کہ اس نے یعنی کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا تھا اور اب گورنر صاحب اس تمام صورتحال کو خود ہینڈل کر رہے تھے کیوں بنایا؟ جبکہ تاریخ کی کتاب میں برچ ہے کہ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے سخت نفرت کرتا تھا لیکن اس کے باوجود پھر ایسی کیا مہربانی ہوئی کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ بڑا سخت رویہ تھا یزید کا امام آل مقام کے لئے اس کا طرز اتنا غیر منصفانہ اور جارہانوں تھا کہ اسے ایسے مقصد کی تکمیل کے لئے اسے ایسے لوگ نہیں مل رہے تھے کیونکہ زیادی سی بات ہے اب نواس رسول کے سانوں میں کان کھڑا ہو ابھی کوئی اتنا ٹائم تو نہیں گزرا کہ جب آل رسول کا اترام لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے پچہ سال بھی پورے نہیں ہوئے یارہ اجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال رہتا ہے اور سن اکسٹھ اجری کا یہ بات کیا ہے تو بے شمار وہ جس شخص کو بھی آگے کرتا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ نواس رسول کے سامنا آنا کسی کی امت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ایسے مکار بدبخت اور عزلی بدبخت جنہوں نے اپنی جاہو جلال کے لئے جنہوں نے مولکت کے لئے جنہوں نے اقتدار کے لئے جنہوں نے مال و دولت کی حوث میں اپنی دین اور دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنیوں اور رہتی دنیا تک ہر شخص کی لانت کے مستحق ٹھہر گئے کہ جو حق پرست ہے جو حق پرستی کا حمایت کرتا ہے اور حضرت امام حسین کو امام تسلیم کرتا ہے تو اس نے بڑے مشکلوں سے بھون ڈال کے ایسے لوگ کھٹے کیے کہ جو حضرت امام حسین کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے تھے تو اگر کوئی ایسا شخص اس سے نظر آیا ہے کہ جس کے دلوں نے ذرا سوئے احترام آل رسول چاہے اس نے اس کو سائیڈ میں کیا اور ایسے لوگوں کو عوضوں سے بد طرف کر کے صرف ایسے لوگوں کو حکومت حوالے کی کہ جو اہلِ بیعت کے لئے اپنے دلمہ کو بنجائش نہ رکھتے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ اعلان حکومت کی تمام تر ذمہ داری یزید کی اور ایسی بات ہے وہ خلیفہ تھا وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس تمام تر معاملات سے بڑی ذمہ کر سکتا ہے جب ایک حاکمِ وقت ہو ایک وزیرِ آزم ہو اور ملک میں اس کی بادشاہت ہو اس کی حکمرائی ہو اور اس کی کیابنٹ ہو اس کے مشہر وزیر ہو اس کے گورنر ہو اور پھر ملک میں ظلم ہو رہا ہو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو اور پھر وزیر آزم کہے کہ جناب میرا تو ان چیزوں سے کوئی لینے دینے نہیں میں تو معصوم تھا میں تو مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا جبکہ وہ خود اس طرح کے لوگوں کو گورنرہ انتخاب کر رہا تھا اس نے مکہ کا گورنر تبدیل کیا اس نے مدینہ کا گورنرہ تبدیل کیا اور اب اس نے کوفہ کے گورنر کو بھی تبدیل کرنیا یعنی کہ ہر اس جگہ پر جہاں سے یہ شبہ گزرتا کہ ایسا گورنر موجود ہے کہ جو آل رسول کی اپنے دل میں احترام رکھتا ہے اسے ہٹا کے ایسے پلی طور کو لاکر نگرہ بنایا جائے انہیں بٹھایا جائے کہ جو آل رسول کا رتی برابر اپنے دل میں احساس نہیں رکھتے تو رجب سندھ ساٹھ حجری میں یزید تک پر بیٹھا اور اسی سال ماہ رمضان میں یزید نے اپنے چچا ذات بھائی بلید بن اقبا بن ابو سفیان کو مدینہ منورہ کی ربن علی سے مازول کر دیا اور اس کی جگہ انر بن سعد اشدق کو مقرر کر دیا بلید کا قصور وہی تھا کہ جب اس نے باعت کے لئے سختی نہیں کی تھی ابا حسین پر اور اسالی سے حضرت امان حسین کو مدنک کے جانے دیا تھا وہ بلید بن سفر رکھ سکتا تھا لیکن وہ اعترام آل رسول میں وہ یہ ملین کر سکا تو اب یہ اس کا قصور ٹھیرا اور یزید نے اس کو مازول کر دیا اور حضرت امان حسین مدینہ منورہ خیر و آفیت سے مکہ اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور وہاں پر جس طرح سے پوری صورتحال ہوئی تھی مدینہ منورہ آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں کہ مربان نے کیا مشورہ دیا تھا اور بلید نے کیوں جانے دیا آپ کو بہرحالی تفصیل میں آپ کی خدمت بیان کر چکا ہوں تھوڑا سا میں ذرا کیونکہ اب شہر کوفہ کا بہت تذکرہ ہوگا اور کتاب نے تمہیں بہت تفصیل کے ساتھ شہر کوفہ کی تاریخ لکھی لیکن ہم مختصر بتا دوں یہ جو شہر کوفہ تھا اس کے بنیاد سن چودس ہجری سے سولہ ہجری میں پڑی تھی کیونکہ کاتسیہ وغیرہ جو فتوحات کے بعد مسلمانوں کے فوج نے عراق میں سکونہ تک تیار کی اور ملائیوں کی آبو ہوا اُلپسل نہیں آئی تو صحابی رسول حضرت سعید بن بقاس رضی اللہ تعالیٰ نے نے حکم دیا کہ ایسی جرد تلاش کی جائے کہ جو مسلمانوں کو جس کی آبو ہوا پر سند آئے اور مسلمانوں کے لئے پھر یہاں پر مقامات کی تعلیم ہوئی اور پھر سترہ ہجری میں وہ اپنے فوج کے ساتھ یہاں پر منتقل ہوئے اور اس طرح سے کوفہ شہر وجود میں آ گیا یہ صحابی رسول حضرت سعید بن بقاس نے اس شہر کو دریافت کیا تھا اور ایک حکم پر اس کو بنایا گیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ جب دور تھا تو اس کے زمانے سے جو کوفہ کے لوگ تھے یعنی کہ جو اہلیان کوفہ تھے وہ حضرت علی کے شہر کا شہر مانا جاتا تھا وہ کے محبوں کا شہر مانا جاتا تھا تو وہاں کے لوگ حضرت امیر معبیہ کے اہد خلافت میں ہی حضرت امام حسین کی خیلت میں تشریف آوری کی ارضیان بھیچ چکے تھے مگر حضرت امیر حسین نے ساکھ انکار کیا تھا اور اب جب کہ کوفہ والوں کو یہ علم ہوا کہ امیر معبیہ کا انتقار ہو گیا ہے اور امیر اور امام علی مقام نے بھر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو برعایت تاریخ تبری کوفہ میں سلران بن سرد کے مقام میں وہاں کے جو حضرت علی کے محب تھے جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے وہ جمع ہوئے اور ان سب نے حضرت امیر معبیہ کے انتقار کا ذکر کر کے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سلیمان بن سرد نے سب سے کہا کہ چونکہ معبیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امیر حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور معلوم یہ چلا ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے جا چکے ہیں آپ لوگ اور ان کے باپ حضرت علی کے آپ لوگ شیعہ ہیں اور اگر اب ان کے تم مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشویوں سے جنگ کر سکتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ ان کو یہاں پلالو ان کے تشریف آورے کے لئے ہم خط لکھتے ہیں اور اگر یاد رکھنا تمہیں اپنے دل میں کمزوری کا خدشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطر میں نہ ڈالنا تو ان سب نے ریکھ زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی صورت ان کو دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کے دشویوں سے لڑیں گے اور اپنے جانیں ان پر قربان کر دیں گے تاریخ خطیبی جزیمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چھہتا تو حضرت ایمان حسین اس ویٹنگ کے بعد پھر حضرت ایمان حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے گئی اور اس کے لئے لقیدہ طور پر پہلا خط جو انہوں کے طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت ایمان مانویہ کا انتقال اور یزید کی بلیہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریح کیا گیا کہ ہم یزید کو اپنا ایمان نہیں مانتے ہم اس کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے لیکن چونکہ ہمارے سر پر کوئی ایمان نہیں تو مجبوری ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اگر آپ تشریف لے آئیں یعنی کہ حضرت ایمان حسین ہمارے درمیان میں ہو تو خدا تعالی آپ کی برکت سے ہلو بھی حق کی حمایت نصیب فرماتے گا برش کا گورنن ملوان بن بشیری ہم موجود ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ملواز جمعہ شریک نہیں ہوتے ابنا اس کے ساتھ عید گا جاتے ہیں اور جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو جہاں سے نکال کر ولکہ شاہ ہو جانے پر مجبور کر دیں گے تاریخ خطبری جلدہ بدل صفحہ نمبر ایک سو ستتر تو یہ پہلا خط تھا کہ جو عبداللہ بن سبی حمدانی اور عبداللہ بن مقام کے خدمت میں یہ خط دس رمضان مبارک سن ساٹھ ہجری کو مکہ میں امام کو موصول ہوا اور اس خط کے پہنچنے کے بعد ہی دو تین دن کے اندر لگاتار خطوط لکھے جانے لگے اور راز روایت میں یہ درج ہے کہ کریم ترپن ارضیاں حضرت امام علی مقام کے لئے تیار کی گئی اور انہیں ایک دو تیلن اور چار دنوں کے سین کے ساتھ ان خطوط کو روانہ کیا اور یہ سارے خطوط تین آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے اور اس کے بعد بے کچھ مقصود لوگوں نے ایڈیلیجر لی بے آپ کو خطوط لکھے اور ارضیاں بیجی اور یہ سب نیکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے رقفے سے حضرت امام کی خدمت میں یہ خطوط پہنچتے رہے تاریخ تبری جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ستتر آخری خط جوہانی بن حالی سوری اور سید بن عبداللہ حرفے کے بدست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس کے بعد آپ نے خوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے ہیں اور جن کے مذہبین سے ہم آگاہ ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ تم لوگ کی جذبات اور عقیدت اور محبت کا بہت ملحاظ کرتے ہو تو اسی لیے ہم بروقت اپنے بھائی اور اپنے مخصوص ساتھی محسن بن عقید کو آپ کے پاس کو فاروانہ کر رہے ہیں اور اگر وہاں کہلات کا جائزہ لے کر ہمیں یہ لکھ بے جا کہلات سازگاہ رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی بہت جلد آپ کے خدمت پہ پہنچ جائیں گے تاریخ تبلیج نمبر دو سفحہ نمبر ایک سو اٹھتر ایزان گرامی حضرت صدر صدر فازل سید محمد صاحب مراد عبادی رحمت اللہ تاریخ کربلا میں تحریف فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایرام کی شہارت کی خبر مشروع تھی اور کوفی ایک نہیں کئی بار بے رفائی بھی کر چکے تھے وہ جو کہ حضرت علی کے ساتھ اپنے محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جب موقع ملا انہوں نے آل رسول کے ساتھ بے رفائی کی تو کوفیوں کی بے رفائی کا حضرت امام کو پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا وگر جب یزید حاکم بن گیا اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیروں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بیعت کریں اور ان حالات میں کوفیوں کا بلحاظ ملت یزید کی بیعت سے انکار کرنا دشت کشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا یہ بہت اہم لکھتا میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں جو ملانا نعیم الدل مراد عبادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کربلا میں اس بڑے اہم مسئلے کو واضح کر دیئے کہ سارے صورت آن جاننے کے بعد امام حسن پھر یہ جولہ بہت اہم طلب ہے جس کے اسی جنگرے کے اردگرز یہ پوری تاریخ کربلا پہلی بھی ہے اور اسے سے ہمیں جواب ملتا ہے کوفیوں کے بہنفائی کا تجربہ امام کے شہادت کی خبر کے مشہور اس کے بعد بھی آپ کا کوفی کی جانب سفر کرنا تو اس میں ایک شرعی مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر امت مسئلہ پر ایک ظالم اور جابر حق مسئلہ ہو اور بزور شرش مسئلہ ہو اور وہ بزور طاقت لوگوں کو اپنا طائد بنانے کی کوشش کرے اور یہ حالات میں اس کوفیوں کا بلحاظ بلوت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا بغاوت نہیں تھا اور حضرت امام سے طائد بیعت ہو اب یہ ایک اور صورت حال ہے کہ وہ امام پر لازم کرتا ہے کہ اب ان کی درخواست قبول کریں یہ چھرے معاملہ ہے امام اب انکار نہیں کر سکتا کہ جب لوگ اس کے طرف حلائیت کی نگاہ سے دیکھیں اس کے طرف ہاتھ بڑھ رہے کہ تم اب ہماری رہلائی کرو ہم اس سے آجز ہیں تو اب امام اس صورت میں انکاری نہیں ہو سکتا حضرت امام سے طالب بیعت ہونا حضرت امام پر لازم کر گیا تھا کہ وہ ان کی درخواست قبول فرمائیں جب کہ ایک قوم ظالم فاسق کے بیعت پر راجے نہ ہو اور صاحب استقاق اہل سے درخواست سے بیعت کرے اور اس پر اگر ان کی اس درخواست کو قبول لنہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ امام ہوتے ہوئے اپنی قوم کو ایک ظالم اور جابر حاکم کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور امام اگر اس وقت کوفیوں درخواست کو قبول لنینا فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کا اس مطالبے کا امام کے پاس کوئی جواب لنی ہوتا کوئی عذر نہیں ہوتا کہ کوفی سارے کھڑے ہو کر کہتے اللہ کی بارگاہ میں بروزہ قائمت کہ ہم نے تو حضرت امام سے بڑی درخواست کی تھی ہم ہر چند درپے رہے مگر امام بہت کے لئے راج رہی ہو گئے تو ہماری مجبوری تھی کہ ہم ایک فاسق و فاجر یزید کی حکرانی کو قبول کریں اور چونکہ وہ ظالم اور تشدد کرنے والا تھا تو ہم تو سب اس سے خوضدہ ہو گئے اور مجبور ہو کر ہم نے اس کی بیعت ایسا مسئلہ درپیش آگیا سامنے گرانی کہ جس کا حل بجس اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین اب اہلیان کوفہ کی دعوت پر لب بیک کریں اگرچہ اکابرین صحابہ اکرام حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت جابر حضرت ابو سعید اور حضرت ابو داکت لئے سی رضی اللہ تعالی انہوں اجمع یہ سب وہ لوگ تھے جو امام کو بنا کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوفیوں کے بہنفائی کا بہا اچھی طرح سے تجربہ ہے اور ہم کسی صورت ان کے عیدو مساق کرنے لئے بھی باتی کرنے ہمیں اجبار نہیں کرنے چاہیے لیکن ایلام کی محبت اور شہادت ایلام کی شورت اب جبکہ ان کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی لیکن اس وقت یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ پیش رہی کر سکے ایلام جب کربلا پہنچے تو شہید کر دی جائیں گے کسی کوئی کنفرمیشن تو نہیں تھی کہ یہ شہادت کا یہ وقت ہے یہ سفر میں یہ معاملہ ہوگا لیکن دل میں کہیں ایک اندیشہ سب کے تھا دوسری جانبی ایمان کے سامنے مسئلے کی اس صورت در پیش تھی کہ اب اگر اس استضا کو یعنی کہ کوفیوں کی اس استضا کو رد کر ملتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ادھر ایسے جلی و قدر صحابہ کے شدید اسرار کا لحاظ اور ادھر اہل کوفہ کی استطاع رد فرمانے کے لئے کسی شرعی عذر کا ہونا ضروری تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ کیلئے یہ مسئلہ بڑا بڑا پیچیدہ مسئلہ درپیش آگیا تھا کہ حمایت کرتے ہیں تو تب مشکل نہیں کرتے تو تب مشکل تو اب اس کا حل بجوث حضرت امام کو کچھ اور نظر نہ آیا کہ حضرت مسلم کو وہاں بھیجا جائے اور اگر کوفیوں نے بدہتی اور دل رفائے کی تو پھر آپ کو ایک شرعی عذر مل جائے جب ان کے چشدہ بھائی وہاں جا کر صورت حال کو اپنے نگا سے دیکھیں گے اور حضرت امام کو بتائیں گے کہ یہ جیسا کوفی کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں یہاں تو کہانے کچھ اور چل رہی ہے یہاں تو کچھ اور پکی ہوئی یہ تو شاید آپ کو گھیر کر بلا کر آپ کو مسئیبت اپتلا کرنا چاہتے اور اگر ہم کہا نہیں ایسا یہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب آجز ہیں یزید کے بیعت سے اس کو پسند نہیں کرتے اور سب کے دنے خواہش یہ ہے کہ امام کو آنا چاہئے اور ہم اپنے جانوں پر قربان کر دیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں امام کہنا آیتی ہیں تو پھر حضرت امام کو کوئی عذر نہیں ہوگا اور صحابہ کی بتسلی ہو جائے گی تو اس طرح سے وہ بہتر ہوگا یہ سوا نہیں کر بلہ صفحہ نمبر ستاسی تو سارے اگرانی تمام شہروں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نوکر موضوع تشریف آگئے اور قیام پذیر ہونے کی خبر پھیل گئی تو جس طرح میں نے بتایا کہ کوفہ کے رئیس اور آمائے دین نے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر اجتماع کیا اور باہم جان و مال کے ساتھ امام حسین کی مدد معاملت اور حفاظت کی کے ساتھ ایک اہد نامہ اور ایک دعوت نامہ حدت امام کی خدمت میں مکہ موظمان روانہ کیا یہ خط کیا تھا اس کا مضموع کیا تھا انشاءاللہ میں اپنے کل کی پروگرام میں آپ کے خدمت میں پیش کر گوا وقت ہو چاہتا ہے کہ میں آپ سے اجازت طلب کرو ان تمام دوست پریشانی میں مقتلع ہیں کیونکہ بہت سو لوگ مجھ میسیج کر خصوصی طور پر دعا کے لئے کہتے ہیں اور اللہ سب کے لئے دعا گو رہتے ہیں کہ پروردگار اپنے حبید کے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے صدق کے ہم سب کی جملہ مشکلات جو بیمار ہیں انہیں صحت کام لازی آتا فرما جو ناشی طور پر تین دستی محسوس کر رہے ہیں رب العالمین ان کے رسک کشان گی آتا فرما ان کے لئے بہتر اور حلال رسک کے مواقع پیدا فرما جو جس جائز حاجت کو تیرے سامنے رکھتے رب العالمین تُس التجا کرتے ہیں کس اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما اور ملک پاکستان پر اپنا خصوصی رحم فرما صلی اللہ اللہ کو آج کی باب اپنے شاہ سے جاتت دیجئے گا زندگی بخیر کھل ایک بار پھر نو بجے قریب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور حضرت مسلم بن اکیل کا سورج کہے دے گا خاموش کی نعرہ کہے دے گا جو بات کی اس غیر کہے نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہے دے گا کس کرے ہا جو آنی ہا 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 ہا